ہاتھ رس میں اکلاچار پتا چھ مہینے سے اپنے اکلاوتے بیٹے کی تلاش میں دردر کی ٹھوکریں خا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ چھ مہینے پہلے گیارہ سال کا نابالگ گھر سے لا پتا ہو گیا تھا جس کی گمشدگی کی سوچنا پولیس کو دی گئی تھی لیکن پولیس نابالگ کو کھوجنے میں ناکام رہی جس کے بعد مجبور پتا نے سائیکل سے ہی بیٹے کی تلاش شروع کر دی اور ہر شہر ہر گاؤں انیس کلومیٹر سائیکل چلا کر کئی راجے اپنے اکلاوتے کی تلاش کی لیکن مجبور اور لاچار پتا کو بیٹے کا کوئی سراغ نہیں ملا وہیں بیٹے کی اس تلاش میں اس کی کھیتی بھی بنجر ہو گئی اور پتنی کے علاج کے لیے چالیس ہزار کا کرزہ اس کے سر چڑ گیا مجبور پتا نے سائیکل سے ہی پھر میں دھانسی تک دھانسی گیا اور دھانسی تک مینا اسٹیشن تک میں سائیکل سے گیا پھر باپس آیا پھر میں پرانی دلی سائیکل سے گیا پھر سائیکل سے میں نے دلی پرانی دلی سے ریواری تک گیا سر پھر میں لادگھاٹ اور کلکفتی تک گیا تھا سر مطلب اس میں گمسودگی لکھے گئے تھے گمسودگی کے بعد سے اس میں پراپر سیکسن میں ترجم ہو گیا جو اس میں اس کے بچے کے سرچ کرنے کے جو ہمارے تو اسے جو کمپلیٹ ہو گا رہا جسی آج پر جو گستی تلاس کی جاتی ہیں وہ ہم لوگ میں کرا دیا ہے مہیں پولیس کا کہنا ہے کہ نابالک کی تلاس میں ٹیم لگا دی گئی ہے اور جلد ہی اس کے گمشودہ بیٹے کا پتہ لگا لیا جائے گا لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پرشاسن سے اس بے بس اور لاجار پتا کو کب تک نیائے مل پاتا ہے ہاتھ رس سے سورج موریا پنجاب کیسری ٹی وی دیاپار میں لاب ہوگا یا ہانی رشتہوں میں کیسے سنجھے گی پریشانی کس کا بنے گا شادی کا یوگ کون سے اپائے سے کٹیں گے روگ میں بتاؤں گا میش سے لے کر مین راشی کا حال بھوشہ مانی لائی میں پنجاب کیسری ٹی وی پر روز سبح ہے آٹھ بجے موسیقی